وہاں کی عوام اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی ہے آپ سجدے کی زیادہ اقدار ہے جب وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں ماں آپ کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا کہا کہا آپ نے کہا اَعَائِتَ لَوْمَرَتَ فِي قَبْرِي اَتَسُجُدُ لَهُمْ سوال اس کا کیا ہے پر نبی جواب کیا دے رہے اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اچاد ان کیجئے کہ میں بھی آپ کو سنطہ کروں تو اللہ کا رسول فرماتے کیا تم میرے انتقال کے بعد کل میری قبر کے پاس سے گزروگے تو کیا سجدہ کروں گے وہ زندگی کی بات کر رہا ہے اور آپ نے انتقال کے بعد کی بات کر رہا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا میں آپ کو سنطہ نہ کروں آپ زیادہ ہندار سجدے کے تو ہندار کے رسول یہ نہیں کرو یہ نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا بلکہ آپ نے کیا کہا کیا خیال ہے تیرا کیا کیا کل میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا اس کو سجدہ کرے گا اس نے کرنا نہیں آپ نے کہا ایسا کرنا دنے غور کیجئے صحابی اجازت مانگ رہا ہے آپ کے سامنے سجدہ کروں میں اور آپ کہہ رہے کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو سجدہ کرے گا جانتے ہو اس کا تعلیل کیا ہے اس کا تعلیل صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابھی میں زندہ ہوں اور اگر یہ میرے سامنے ابھی سجدہ کریں گے بھی تو میں ان کو منع کر سکتا ہوں ان کو روک سکتا ہوں ایسی حلکت کر نیسے لیکن کہیں کل میرے انتقال کے بعد اگر سجدہ یہ کرنے لگے تو میں ان کو کیسے روکوں گا جب میں اس دنیا ہی میں نہیں رہنگا تو ان کو منع کیسے کروں گا تو آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں خطرہ محسوس نہیں کیا کیونکہ زندگی میں آپ کو خطرہ تھا ہی رہے کیونکہ زندگی میں آپ اپنے آپ پر نہ کر سکتے کہ ایسا مت کرو آپ کو فکر ہوئی تو اپنے انتقال کے بعد کی فکر ہوئی کہیں گے لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگے تو آپ نے کہا کہ آپ میری قبر کو سجدہ کرنے لگے کہا نہیں کہا ایسا کرنا بھی نہیں میرے بھائیو ذرا تصفر کرو میرے تب اس کے بعد اللہ کے ربی نے فرمایا اس بیان کے بعد اس جملے کے بعد اللہ کے ربی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کو چائز ہوتا اللہ کے علاوہ سجدہ کبھی خیر کے لئے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ کسی خیر کے لئے جائز نہیں ہے قسمِ نکالِ عبیدت کی طرح عبیدت دو ہوتی ہیں عبیدت کے حسنہ ہوتی ہیں عبیدت کے صحیحہ ہوتی ہے ایسی سجدے کی طور پر تازیمی ہوتے ہیں اور ایک تابعی ہوتے ہیں ہم تو تازیمی سجدہ کرتے ہیں ہم عبادت والا سجدہ تھوڑی کرتے ہیں ہم عبادت والا سجدہ تھوڑی کرتے ہیں ہم تازیمی سجدہ کرتے ہیں اچھا ایک ہندو بھی کہنے لگے کہ ہم ان کے سامنے عبادت والا سر تھوڑی چھکا رہے ہیں ہم تازیمی سر چھکا رہے ہیں حنوان جی کے سامنے تو وہ مشکل نہیں ہے نا ایک ہندو اگر یہ کہیں کہ ہم شنگل جی کے سامنے تازیمی سر چھکا رہے ہیں یعنی عزت والا عبادت والا نہیں صرف عبادت والا میں تازیم ہوں صحیح ہے نا اس کو تم شرک کہتے ہو تو تمہارے کہا یہ تازیمی سجدہ کام سے جائز ہو گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا ہی جائز نہیں ہاں آپ نے اپنی دوروں ایسیتیں بتاتی کہ میں اللہ کا بندہ پی اور اللہ کا رسول بھی ہو ایک اور نظریت اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو مسلم شریف کی روایت اٹھاؤ اللہ کے اپنے خدیج حدیث کے رابعیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جب مدینہ میں تشریف لائے با کیسے جب مدینہ آئے تو ہم لوگ کیا تھے مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے تابیر نخل کیا کرتے تھے خجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے قلم کاری سمجھتے ہیں ایسے جو خجور مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے یہ نرد خجور کا دعبہ ہے یہ مادہ خجور کا دعبہ ہے یعنی خجور میں نر مادہ بنا لیتے تھے یہ نر ہے یہ مادہ خجور کا دعبہ ہے اور نر مادہ دونوں کو ملا کے تھے ایسے پھر زمین کے اندر بھولتے تھے زمین میں اس کو گاڑتے تھے اور ان کا ایسا رواش تھا ایسے ایسا پرچرن تھا یہ سمجھ لو کہ ایسی ان کی ایک رسم تھی کہ ایسا کرنے سے خجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں جیسے بیاں بیوی بل گئے تو بچے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تا کی یہ نرد ہے یہ مادہ خجور کا دعبہ دونوں کو بورتے تھے کہتے ہیں زیادہ خجوریں پیدا ہوں نر مادہ بنا لیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے جب ان کو احضر کرتے ہوئے دیکھا وہ کہہ رہا ہے یہ نرد خجور کا دعبہ یہ مادہ عاصب ہو رہا ہے ایک دنیا تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا دھموز بھرائے کہ آپ نے کہا یہ کیا کرتا ہے مازا تسنعون مسلم شریف کا الفاہ یہ تو کیا کرتا ہے یہ نرد مادہ ہے یہ سب کیا ہے تو ان لوگوں نے کیا کر ایسے تھے اللہ کے رسول کننا نسنعون ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں میلے مزارے پر کانا لگا ہوا ہے کنٹی کیوں یہ ہمارا آج کا دھوڑی حمال ہے ہم تو ایسا کرتے ہی جو نہیں آئے برابر کر رہے ہیں کننا نسنعون ہماری تو یہ عادت ہے ہم تو نرد خجور کے کامے کو بھانا خجور کے کامے کے سامن بھی لاکھیں خجور پیدا ہوتی ہے ہم نے ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا لَوْ لَمْ تَفَعْلُوهُ کَانَ خَيْرًا اگر تمہا ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا دیکھئے اللہ کے رسول نے ان کو شریعت کا حکم نہیں دیا آپ نے اپنا مشغولہ دیا آپ نے کیا کہا لَوْ لَمْ تَفَعْلُوهُ کَانَ خَيْرًا اگر تمہا ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا جائے نرماتہ بنایا گئے تمہارے جائجیت کی زیادر نرماتہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے ایک طرف سے وہ یہ یہ کیا بمنا ہے اگر تمہا ایسا نہیں کرتے تو اچھا ہوتا صحابہ اکرام تو نبی کی ہر اداؤں پر مٹنے والے تھے اے جائے نبی بنا کرتے چھو دی اب انہوں نے ایسیر سے مونا شکل دیا کچھ نہیں نرماتہ نہیں سب سیمپل نارمل سب نیوٹر ایک طرف سے وہ دیا فریاتہ ساتھ عزیزہ خجور کم پیدا ہوئی نقصار ہو جائے میں آپ سے کہوں پولیس آج کونسا دن آپ انگل کریں بودھ کا دن ہم نے تاریخ دی بودھ کی بودھ کچھ انسا کرتے مجھے اتوار دے دیجئے میں نے بودھ 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 اچھا بولیس آج آپ بودھ کا دن چھوڑ دیجئے اور دوسرا دن کوئی بھی دیجئے میں نے بودھ کئی دیجئے اور بودھ کو بارش ہو کمینا مول بھی مولا وہ کہتا ہے بودھ کو دن چھوڑتا آپ لوگ کہتے ہیں ہوتے رہتا اور تمہوں کسی کو پانچھے سال شادی کے بعد بچہ رو مصر میں خود کر رب بی حبلی مرسوالی بیٹا 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 نہیں ملے اور ایک بار چلا جائے نام نہیں ہوگا ایک بار چلا جائے اور اسی نام بیٹا ہویا بودھ دیکھو اللہ میں تاکت نہیں مجھے داستا یہ دیو بات ہے یا اللہ میں یہ دیو جیسے اللہ میں یہ دینا چاہتا تھے روڑ زبردستی لڑڑ کے دیو آیا اللہ سے ہوتا جاتا ہے اللہ کے رسول نے کہا مگر تمہیں ایسا نہ کرتے تو مہتر ہوتا اچھا ہوتا انہوں نے کہا چھوڑ دیا فتہ رکو انہوں نے ایسا چھوڑ دیا کرنا اور ایک طرف سے نیوٹل کھجوروں کو جب بولا سنو کر دیا جب کھجورت ہو کریں اللہ قصدوسی سان کھجورت کم پیدا ہوئی فضلہ کا روح لہو انہوں نے چیز کا ذکر اللہ کے رسول سے کیا اللہ کے رسول ہم پہلے ایسا ایسا کرنے کے کوئی زیادہ کھجورت زیادہ ہوتی تھی آپ نے مانا کر دیا تو ہم مان گئے ہمارے نقصان کیا ہمارے نقصان ہو گیا دیکھئے پتہ بھی لوگ آس میں جلے گا اللہ کے رسول نے کہا اچھا ایسا کرنے سے ایسا ہو گیا اہ ایسی حق دیکھئے رسول خبرہ سان یہاں تو مولمی زبردستی ہمیں بات مرمانے میں لگتا لائے تازیہ بنانا چاہے سے اللہ کے رسول نے نہیں نکال آرہے ان کے زمانے میں ایسا اپنے ہی قطم نکال ہو یہ لائٹیں کیوں جلاتے ہیں یہ کمکو میں جلاتے ہیں یہ لائٹیں جلاتے ہیں اللہ کے رسول خبرجے آرہے لائٹیں نفی کے زمانے میں لائٹیں تھی نہیں آج ہے جلاؤ اپنی ہار ماننے کے لیے دیان ہی نہیں ہے آج کا بول بھی اللہ کے رفون کا کی انسانیت دیکھو آپ نے کس انداز سے فرمایا آپ نے فرمایا اچھا تو میں تو تمہارے نقصان کے لیے نہیں آیا تھا اب تو میں نقصانوں کے لیے حدیث کے علماء پر پور کرو میرے بھائیو آپ نے اس موقع پر جملے ادا کی وہ جملے اس امام مسلم اچھا ہی مسلم کے اندر لاتے ہیں جب میں تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں جب میں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں آمین زور سے یا عیستہ سینے پر نیت یا ناف کے بیچے نیت ترابی آڑ رکا دیا بیز رکا قرآن خواہی بردے کے بعد جائز کے نا جائز جب میں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں فَخُزُوُوہُ تو تم اس کو لے لیا کرو تم اس پر عمل کر لیا کرو تم اس کو رسول کی بات سمجھ کر جان کر فورا اس کی اوپر عمل کرو وَحِزَا عَمَرُتُكُمْ بِشَيْئِمْ بِنْ عَمْرِ دُنِيَاكُمْ اور جب میں تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ تمہیں بتاؤں جس کا تعلق دین سے نہ ہو میں تمہارے دنیا کی کوئی بات تمہیں بتاؤں تمہارے دنیا سے اس کا کوئی تعلق تو اس کے بارے میں میں تمہیں جب کوئی مشورہ دوں فَإِنَّمَا نَا بَشَرُ تو تم میری بات کو رسول سمجھ کر نہیں بلکہ انسان سمجھ کر میری بات کو لے بھی سکتے اور چھوڑ بھی سکتے ہو اگر میری بات چھوڑنے میں تمہیں بھلائی ردر آتی ہے تو تم میری بات کو چھوڑ دو تم جیسے خجورے پیلے بوتے تھے اسی طریقے سے وہ نام مادہ بنایا کرتے تھے اسی طریقے سے کوئی کام کرلو جب میں تمہیں تمہارے دنیا کی کوئی بات بتاؤں تو میں بھی ایک انسان ہوں میری بات بھی ایک انسان کی بات سمجھ کر چھوڑ بھی سکتے اور لے بھی سکتے ہو لیکن جب میں تمہارے تین کا کوئی مسئلہ بتاؤں تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی اب ایک ہی چیز جائے اسے چار امام آئے ہیں چار برحدوں ہیں ہم نے ہی کہہ رہے ہیں چاروں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے ان کی اجتہادات کو قبول فرمائے میرے پیارے صافیوں امام شاہ بھی کہتے ہیں زور سے آمین ابو حنیبہ کہتے ہیں آمین امام شاہ بھی کہتے ہیں سورہ پا تھے امام کے پیچھے پڑنا ضروری امام ابو حنیبہ کہتے ہیں بلکل نہیں چار امام چاروں کو بڑھ کہنے والے لوگ موجود ہیں ان میں سے بات تو ایک ہی صحیح ہوگی آپ کا یہ دعبہ بلکل غلط ہے کہ جو پڑتا ہو اس کی بھی نماز ہو جائے گی جو نہیں پڑتا اس کی بھی ہو جائے گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پڑھے اس کی بھی ہو اور ایک آدمی بلکل چھوڑ دے اس کی بھی ہو ایک آدمی رفو لے تینب کرے تب بھی صحیح اور ایک آدمی کر لے تب بھی صحیح اے صحیح تو ایک ہی چیز ہوگی ہم یہی کہہ رہے کرو ہم تو یہ کہہ رہے صحیح کی چیز ہوگی یا تو نبی نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا میرے بھائیو اسلام کو ہر قصوڑی پر رکھ کر پرکھو اگر نبی نے کیا ہے اور آخری وقت تک کیا ہے تو کرنا سنت اور اسلام اور نہیں کیا ہے تو نہیں کرنا اسلام آخری وقت گامین زور سے بولی اور بول لے دوکم دیا تو بولنا اسلام نہیں بولا ہے یا آہستہ بولنا ہے تو آہستہ بولنا اسلام یہ تو ہم اور آپ غورت کریں اور دیکھیں اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو غلامی سے نکلنا پڑے گا اور اتباع کی درپانہ پڑے گا ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی درپانہ پڑے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنایا اتحادی ملت کے حوالے سے یہ حدیث بہت ضروری ہے قرآن تفیقم امرائیمی لن تظلو ما تمسکم بھیما کتاب اللہ ہی و سنتی لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پھانے رہو گے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کائنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی کتاب اللہ ہی و سنتی ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی پڑھان اور دوسری سنت ہے یعنی حدیث اس کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کا رسول چاہتے ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لوگوں میں اس کی نیا سے چلا جاؤں گا میرے بعد چار امام بھی آئیں گے تم ان میں سے کسی ایک کی بات کو لے لینا تم دنگت میں چلے جاؤ گے لیکن آپ نے یہ بات نہیں کہیے میرے پیارے بھائی ہو سنجیب کی سے غور کرو جو نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے تیس جھوٹے رسول پیدا ہوں گے سراسونا قذابونا یا تود بے بعد تیس جھوٹے رسول آئیں گے گلتی ان کی بتا سکتے ہیں قیامت تک تیس جھوٹے رسول پیدا ہوں گے تو کیا وہ اپنے انتقال کے چند سالوں کے بعد آنے والے چار اماموں کی گلتی نہیں بتا سکتے تھے کہ میرے بعد چار امام بھی آئیں گے میرے بھائی ہو تیس جھوٹے رسولوں کی گلتی بتائی ہے لیکن چار امام کی گلتی نہیں بتائی ہے میرے بھائی ہو قیامت سے پہلے آنے والے جھوٹے رسولوں سے ڈہا رہے ہیں لیکن جنت میں جانے کے لئے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کا نام لے سکتے ہیں کہ میں حضی علیہ السلام آئیں گے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں کہ میں قیامت آئیں گے میرے نبی ان تمام لوگوں کے نام لے سکتے ہیں کیا میرے نبی ابو حنیفہ کا نام نہیں لے سکتے تھے امام شعبی کا نام نہیں لے سکتے تھے امام مالک کا امام محمد کا نام نہیں لے سکتے تھے لیکن میرے بھائیو آج ہم یہ نام پر اتنے پیچھے پڑ گئے ہیں لیکن ان ناموں کے بارے میں ہم نہیں سوچتے جن سے آپ نے واقعہ کیا ہے آپ نے جس چیز سے خبرتار کیا وہ یہ کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم گمرا ہو جاؤ گے آپ نے گمرا ہی کی فکر دیا آپ کو ہماری کہ ہم گمرا ہوں گے لیکن اس کے لئے نسخہ کیمیا کیا دیا اس گمرا ہی سے بچنے کا آپ نے انعج کیا بتایا آپ نے بتایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ ہی وسلم نہ دیئے کر اللہ ہی کتاب ہے قرآن اور دوسری نے یہ سنت ہے میرے بھائیو یہ دو چیزیں آپ نے بتائیں گے جو گمرا ہی سے ہمیں اور آپ نے بچائیں گی تیسری کوئی چیز نہیں بتائیں کیا غلط ہو گیا کونسا پہار چھو گیا اور کونسا ایتم بم اتائی بم گل گیا ہمارے وراغ کی اوپر اتحاد ہو کس بلیان پر اتفاق ہوگا اور اتحاد ہوگا بھائی اچھی باتیں ہو رہی تھی مجھ سے پہلے یاگر میرے بھائیو اتحاد اور اتفاق کے لئے ہم نے کیا کیا صرف ایک بلیان پر آپ اتفاق اور اتحاد نہیں کر سکتے ہمیں یہ بتائیے کہ مسلمان لوگ ایک جھٹ ہو کر چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کا پورا تحبن کرنے کے لئے تیار ہیں ہم سب نے ہمارا مزاق بڑایا ہے کامیس نے ہمارا مزاق بڑایا بی جبی نے مزاق بڑایا مایابتی نے ہم کو ڈھگا ملائے مستنگ نے بھی ہم کو ڈھگا سائے چور ہے سب نے ہم کو ڈھگا ہم جائیں تو کہا جائیں آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا ایک پرنٹ فارا بھونا چاہیے آپ کے چار چار پرنٹ فارا میں آپ بتائیے ہم جائیں تو کہا جائیں ڈاکٹر آئیوب صاحب اپنا ایک ارد محاق کھولے ہوئے ہیں تیس پارٹی کے نام پر آپ کا یہاں ایک ارد محاق کھولا ہے علماء کونسل کے نام پر ایک ہمارے توقیم رضا صاحب برینی میں رضا مصطفہ کے نام پر محاق کھولے ہوئے ہیں امام مخالی صاحب اپنا ایک ارد محاق کھولے ہوئے ہیں ہم کہا جائیں ہوے دھداؤ تمہارا کونسل ایک محاق ہے ایک کب ہوتوں کہاں تمہارے اندر اتفاق ہے آپ کے اندر کی تو ایک پارٹی نہیں ہو پا رہی ہے آپ کے آبت ہی مسلمان تو ایک جمعہ تو جماعت کے اندر نہیں آ پا رہے ہیں آپ کی پارٹیاں بھی تو سب کو ہر کر ایک پارٹی نہیں بن پا رہی ہے اور جب تک قیادت سیادت اور تمام چیزوں کا جھنرہ رہے گا کہ ہم اس پارٹی کے دھکش رہیں ہم اس پارٹی ہماری باگ دور ہمارے ہاتھ پہ رہے اور پارٹیاں بنتی رہیں گی ماس کیجئے گا ہمارا حاشل یہی بھوتا رہے گا جو ہم دیکھ رہے اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے سے یہی یہ شروع ہوگا یہاں مولانا جرجی صاحب کھڑے ہو جائے مبارک پور سے ابھی بریبی بھائی کہیں گے وہاں بھی کھڑے ہیں آپ نے کوئی آنکھ بھی کھڑا ہوگا اچھا یہ بریبی کھڑا ہوگا ہے ہم اس کو بھوت کیا سے دے دیں گے اس کو کبھر پوچھے والی کو بھوت دیں گے ہم تو بھیک گئے مسلم کو دے دیں گے لیکن اس کو نہیں دیں گے میرے بھائیو یہ چیز چلتی ہے وہ ہوتا ہے یہ میں آپ کی نقاب کو جائی کر رہا ہوں جو اس موقع پر دیکھا جاتا ہے اور اسی کا خمیادہ ہے اس بخ سب ایک ہوئے ہیں دوسری طرف دیانے جال کے دیکھو دوسری طرف اسی سیٹوں میں سے تیہتر ایک ساتھ چلی رہے ہیں اور ہاتھی بے پر کھوگلا ہو جائے ہیں اور ساکر کی کا پنچر ہو جائے دھڑ جائے کیوں اور سالہ یہ ترفہ کا مل کھلے آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے نقصان کے لیے اور آپ کو کالباری طور پر مجبور کرنے کے لیے آپ کو معاشی طور پر مجبور کرنے کے لیے یہ غیر مسلم کتنا ایک ہے کتنا ایک ہے آپ نے اس مجھے پارے ہیں اس بات کو نریندر موڈی آپ کوئی دنگا نہیں کرائے گا یہ کلیر ہے گڑائی نہیں کرائے گا ہندو مسلم جھڑا نہیں اب میں آپ کو بتاؤں جیش کی کرسی پر ایک سائلنٹ کلر بیٹھ گیا ہے ایک سائلنٹ کلر یہ خاموشی کے ساتھ آپ کو مالے گا یہ آپ کو آپ کے کالبار سے بنچر کرے گا یہ آپ کو آپ کی معاشی طاقت سے بنچر کرے گا آپ کو آپ کے ہونے سے بنچر کرے گا یہ ایک سائلنٹ کلر ہے جیسے سنو پویزن کسی کو دے دیا جائے تو دھیرے دھیرے وہ آدمی مرتا ہے اور یاسر افراد کی طرح پر وہ آدمی جان مرتا ہے اور پتا نہیں چلتا کہ اس کو کس پر مانا ہے یہ ایک سائلنٹ کلر اس دیس کی پرچی پر پیٹھ چکا ہے اور آپ کو گیرے فیرے مانے گا اس کے لیے اتحابی ملت کے حوالے سے ہم آپ کو یہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہ آپ تبھی ہوں گے جب کتاب السنویت کو آپ مہیار بنائیں گے اور جناب السنویت کی بنیاد پر آپ ایک بنیں گے کیونکہ قرآن میں بھی کہا ہم چاہے تو کہا ہمارے اسلام نے بھی سوالات رکھتے ہیں ہم جائے تو کہا جائیں الیکشن کے موقع پر سرسل جاتا ہم کو جھیلنا پڑتا ہے ملیسایت چاہے تو کہا جائیں میں کیا جاؤں کہا جاؤں میں کہا جاؤں ہمارے اسلام نے بھی سوالات رکھتے ہیں کیونکہ میرا اکیلے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اور ابھی کسی پارٹی کا نام میلو کو اس پارٹی کو بڑھ دو تو ابھی انظام میلو پر آجائے گا لگتا ہے پہنچ گئی کچھ گڑی اور کینسی لگتا ہے کہ کچھ پہنچا دیا گیا ہے ہے کچھ تالمیل ہے کچھ دالم تالہ بڑے بڑے سوالات ہیں آپ کے پاس آپ کا دماغ تو کمپیوٹر سے زیادہ تیز چلتا ہے یہاں میں نے نام لیا کہ آپ نے زہن دماغ پہنچ گئی کہ ہاں پہنچ گئی ہوگی گڑی اس سے بہتر ہے کہ خاموشی افضار کر لی جائیں تو میرے پیارے ساتھیوں کسی نہ کسی کو دو زبان کھولنا ہی پڑے گی اللہ کے رسول نے اپنی حسیت بتائی انما انعبش اگر میں کوئی دنیا بھی تمہیں بات بناوں تو نبین میں بھی ایک انسان ہوں میرے بات چھوڑ بھی سکتے ہوں یہ تھا مہینہ اور جہاں تک اتفاق کی بات ہے تو اللہ کے رسول سے اللہ صلی اللہ کیا بات ہے حضرتِ عمر فالوت توراہ پہ ایک نسخہ لے کر آئے اور اللہ کا رسول سے کہنے لگے حاضر رسول تم میں توراہ اللہ کی رسول نے دیکھا اور خاموش ہو خاموش ہو حضرتِ عمر نے دیکھا ابھی خاموش ہے تو پڑھنے لگے الفاظِ حبیث کے پڑھنا شروع کر دیا جیسے حضرتِ عمر نے توراہ پڑھنا شروع کی تو اللہ کے رسول کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبینجر نبیہ کرم کا چہرہ بدلنے لگا جب بدلہ اور آنکھیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ابھی عمر کی نظم جب نبیہ کرم کے چہرے پہ پڑھی حضرتِ عمر سے کہتے ہیں دیکھتا نہیں ہے چہرہ نبیہ کا چہرہ نہیں دیکھتا مہاں پہاں مہاں بھی بجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے چہرے کی طرف دیکھو حضرتِ عمر نے جو دیکھا نبیہ کا چہرہ ہے ورکلال بسے سے تو اللہ صاحبیہ پڑھنے نہیں پڑھنے اور فوراں جو نے کہے فعوذ باللہ بن غضب اللہ و بن غضب رسول میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے اور رسول کے غصے سے رضیتو باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ اللہ کے رسول میں ہر حال میں اسلام سے راضی ہوں محمد رسول اللہ سے راضی ہوں میں اللہ سے راضی ہوں اللہ کو رب مانتا ہوں محمد نبی مانتا ہوں اسلام کو بھی تصور کرتا ہوں میں نے اس کو نہیں چھوڑا ہے تورہ پڑھ گی تو کیا ہوا لیکن اسلام میرے اندر سے نہیں گیا میں آج بھی آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں تو اللہ کے نبی نے جو جملے پہتے ہیں وہ جملے یہ تھے لوکانہ حیین اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے ہیں اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے ہیں وَرْتَوَعْتُمُوْحُوَتَرْتُمُونِ آج موسیٰ زندہ ہوتے ہیں اور تم موسیٰ کو مان لیتے اور مجھے چھوڑ دیتے لَزَّلَلْتُمَنْ زَوَعِ السَّبِيلِ تب بھی تم سراتِ مستقیب سے بھڑک جاتے گمرا ہو جاتے موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری غلامی کرنا پڑتی میرے پیارے موسیٰ بھائیوں ان جملوں پر غور کرو اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور تم اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور آئے اگر تم تم موسیٰ کو مان لیتے اور ان کی اتباع کر مجھے چھوڑ دیتے تب بھی گمرا ہوتے لَزَلَلْتُمَنْ سَوَعِ السَّبِيلِ تو تم گمرا ہو جاتے سیدھے راستے سے بھڑک جاتے موسیٰ نبی ہے مان رہے ہوں تو حضرت عمر پھر بھی گمرا ہے پھر بھی گمرا ہو جاتے اگر رسول اللہ کو چھوڑ دیتے اللہ کے نبی نے صرف یہ چھولا کہ اگر بات کو آگے بھائیا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتی میری بات ماننا پڑتی یعنی موسیٰ کی نبی ختم ہو جاتی اور ان کو بھی میری غلامی کرنا پڑتی میری بات ماننا پڑتی میرے بھائیوں جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو اور رسول بھی زندہ ہو تو رسول اللہ کی زندگی میں موسیٰ کی نہیں چل سکتی ہے اور موسیٰ کو بھی رسول کی بات ماننا پڑتی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں اتفاق و اتحاب کے مدلاشیوں آؤ اتفاق و اتحاب کے ایک دامن میں آتے ہیں اور سوچ پہ جب موسیٰ کے ہوتے ہوئے جب رسول کے ہوتے ہوئے موسیٰ کی نہیں چل سکتی ہے تو محمد رسول اللہ کی آجانے کے بعد محمد رسول اللہ کے فروان کے بعد محمد رسول اللہ کی حدیثوں کے بعد وہ مقام کس کو دیا جا سکتا ہے اور کسی کو درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے جب موسیٰ کی نہیں چل سکتی ہے کہ نبی کی تو نبی کی امتیوں کو نبی تیسا ترجم کیسے دیا جا سکتا ہے ہمیں اور آپ کو اس بات پر دور کرنا چاہیے تو دینِ رسالت ایک ہے اسلام اسلام ہی دینِ رسالت ہے رسالت کا صحیح حق ادا کرتا ہے تو اسلام شنمت بھارت 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 پرار اس کے انبارہ بھائیتو کا منتر نمبر چودہ پیانا منتر احمد نام کا پروش اب انسان آئے گا احمد پروش ایک انسان ہوگا احمد اس کا نام ہوگا انسان ہوگا بید نے بھی انسان بتایا محمد رسول اللہ نے بھی اپنے آپ کو انسان کا مہان عبادت اتنا بڑا مہان پروش ہوگا اتنا بڑا مہان آدمی ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا اللہ کا شکر ہے محمد رسول اللہ سے بڑا جزید دوسرے کو سمجھا ہی نہیں ہے مہان عبادت وہ اللہ کا بہتی زیادہ نام لے گا عیشور کی بہت تبسیہ کرے گا اللہ کی عبادت میں لگے گا اللہ کا بہتی زیادہ نام لینے والا ہوگا پرستات اسی کی تبا کرنا اسی کے نقشے قدم پہ چلنا پرستات اسی کی کبھیاں میں شامل ہو جانا پرستات کے معنی ہوتے کبھیاں میں پرویش کرنا پرستات ایمپریٹیو ہے اسی کی کبھیاں میں دھوست جانا یعنی اسی کے مذہب میں شامل ہو جانا اسی کے مذہب کو گران کر لینا اسی کے دھرم کو سویکار کر لینا احمد نام کا آدمی آئے گا انسان ہوگا بہت بڑا ہوگا اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا جب وہ آجائے توزید کی دھرم میں چلے جانا یعنی اسی کے دھرم میں چلے جانا یعنی آیا سوارت میں جانے کا جنت میں جانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پیراڈائز میں جانے کا جنت میں جانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یہ دون چیزیں ہو گئی تیسری چیز پڑھائیے اسلام ہی دینِ مساوات ہے مساوات برابری کا درجہ دینے والا اور سب کو سوال دیس چیزیں دیکھنے والا اسلام کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو سب کو برابری کا درجہ دیتا ہو افریقہ میں کالے اور گورے کا جھگا چل رہا ہے اے امریکہ میں بھی یہی کالے اور گورے کا جھگا چل رہا ہے آپ دیکھ لیچے ہندوستان کے اندر بھی ابھی ہم سے پیشن خطیم رہیم آپ کو کہیے یہاں کی سیاست دوسری یہاں کی راج نیتی دوسری ہے یہاں پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے یادب ووڈ کتنا ہے حریجن ووڈ کتنا ہے شدر ووڈ کتنا ہے برامان ووڈ کتنا ہے آج یہ راج نیتی یہاں پر بھی چل رہی ہے یہ فوردائنک کی راج نیتی ہے جس نے انسانوں کو بانٹ دیا ہے ہندو دھرم کے اندر ہے ایک مندر ہے جس میں لکھا پر تکیم چاروں دھرم کو پیتھائے پر ہوئی اسے مطر نہ گئی سبھی دھرموں کے ماننے والے آپس میں بھائی بھائی ہے یہ ایک مندر ہے اس میں سبھی دھرموں کے ماننے والے آپس میں بھائی بھائی ہے بھائی سمان ہے بھائی بھائی ہے لیکن سبھی دھرموں کو بھائی بھائی کہنے والی وہ کتاب ملو اسمردی اسی کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ برامان جی نے اپنے موں سے برحمت کو پیدا کیا کیا اپنے راہن سے ویش کو اور اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا پیروں سے شودر نیچی ذاتی والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ برحمہ جی کے پیروں سے پیدا ہوئے مائی وطی جی ہوں یا مائی وطی جی ہوں موطی کو تو ہجی کاس تا دھڑی دیں اپنی گھریے ہی کاس چاہے وہ قسمتی لتی بن گیا تو یہ سب برحمہ جی کے پیروں سے پیدا ہوئے ان کے دھرم میں کتابی ہیں برحمہ جی نے اپنے موزے برحمہ کو پیدا کیا ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا ویش رام سے ویش پیدا ہوئے رام سے اور پیروں سے کون پیدا ہوا ہے شودر حری جن اور آگے ایک جملے سوئیے واہرے پندر جی مہاراج آگے جملے سوئیے اگر کوئی برہمن کسی حری جن کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے کوئی برہمن کوئی حری جن کوئی شودر کسی برہمن کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے تو راجہ کو چاہیے اس کو چاہیے کہ اس حری جن کو پبلے اور چوراہے پر کھوا کر کے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے اگر کوئی حری جن نیچی ذات کا آدمی حوالے کا ذمہ دار لے آگ بھی منصفتی میں اور رکھت میں لکھا ہوا ہے آج بھی اگر کوئی برہمن کی لڑکی پر حری جن کوئی نظر ڈال دے تو راجہ کو چاہیے دونوں آنکھیں پھوڑ دے لیکن اگر کوئی برہمن کسی حری جن کی لڑکی پر نظر ڈال دے تو حری جن کو چاہیے کہ سوئم مکدی بیٹی کو لے کر آئے اور برہمن کو دے دے لے جا بیٹا راج اپنے پاس موش کر مستی کر اگر ایسی بات ہی تو آسا رام باپو کو دے دینا چاہیے تھا نا کیوں جیل میں بھیج دیا دینا چاہیے تھا نا دینا چاہیے تھا نا میں اس وقت مشراف میں تھا نا بڑا باہر ہو گیا میں نے کہا کونس سنچروں کیا دو دن جیل رہ گیا جن کیا تھا میرا میں نے اہمدہ بات رہتا خرید رہتا ہے کہ اس دن وہ بہت بڑی بات کہ گیا تھا وہ ہیلی کوپٹر اس کا کرش ہو گیا تھا ہیلی کوپٹر میں بیٹھتے جا رہا تھا سب سنے ہیلی کوپٹر ٹھوڑ گیا اتفاق سے بچ گیا ہیلی کوپٹر میں تو ٹھوڑے ٹھوڑے ہو گئے لیکن آسا رام باپو بچ گئے اس کو اللہ رکھے اس کو بچ گئے بچ گئے مجھے خروز پہ نہیں آئی تو میں بھانگوان ہوں دلماب کیا اس میں دبست گئے اور پکر تعلیم پہ جائے جیسے آج پر ہو گئے اللہ کے رسول بشک کیسے ہو گا آہ بابا سبحان اللہ سبح آگر لوگوں پہ کمی جائے ہیں دلمابوں کی کمی کو ہے نہیں آہ بابا اور یہ بابا کہنے والے وہ ہیلوں ہوتے ہیں جن کو سب سے کم سمجھ بھی آتی ہے جب وہ شائرہ ہو اور شائر جب شیر پڑے پہلی مسئلے میں لو بابا دوسران کوئی بابا جتنے بابا کہنے والے یہ سب اللہ کے پٹھے ہوتے ہیں سب جا سمجھ جتنے بابا کہنا چلا بھی بابا یہ سب دلائے لوگ یہ سب جو ہے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ زیادہ ہی سمجھ میں آجاتا ہے تو ایسے ہی یا اللہ کہتے ہیں جب آسو آرہنگا یہ سب تو آج اس دور پر اللہ کے پٹھوں کی اور یہ کمی تو ہے نہیں دنیا پر بے وقوم ہوگی ایسے اب پبلک ہوتے ہیں آسو آرہنگا موط اس کے ایک قولیٹی ہے آسو آرہنگی ہے موط جب چلاتا ہے تو زبان نہیں پکھائی دیتی ہے اس کے اور ہے لیکا گھرکرہ اوپر سے کبھر بے بچ گیا دا بھگوان بچ دیتے ہیں بچ گیا اے بھائیس کائیس ہے اوپا بھگوان ہاں ہاں اب تعلیم بچائی اور دا بچ گیا اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد چھوڑا پھر رہا ہے اور چھوڑا پھر رہا ہے اور چھوڑا پھر کی پھر پھر کے لائی ہو لے گئے پھرے گا بھگوان بچ کبھی جیل پہ جاتا ہے پھر میرا پران کو اہند آباد میں میں گئے اہند آباد میں تقریب کرنے کے لیے جرم میرا چھوڑا سائیہ ہو گیا بول لے تقریب تھا نکل گئی میں نے اسے اب نکل گئی تو آپس کو آ نہیں سکتی میں نے کہا بچ کبھی دو سگی بہنوں نے مقرد مہ دائر کیا ایک بہن بہن گرتی ہے کہ مجھے آس ارام باپو نے میرے ساتھ برات کر کیا چھوڑی بہن نے کو بیرے ساتھ نارائنسائی نے آس ارام باپو کی بیٹی نے میرے ساتھ برات کر کیا بلی بہن نے آس ارام باپو کا نام دیا چھوڑی بہن نے نارائنسائی کا پس میرے پوو سے یں اُتنا ٹکر گیا میں نے کہا بجاند والو خیصلہ کرو یہ دونوں باپ پیٹے ہیں سالو سالو کیا بس اتنا کچھیں جن کیا تھا میں نے اور بچا ہوں تو اس بنیاد پر بچا ہوں کہ یہ چملے دیرک جاگرو نے بھی آئے ہمار مجالے میں بھی آئے ہندوستان میں بھی آئے ہندوستان ٹائمز میں بھی آئے ہمارت میں بھی آئے اسٹار میلوز آج تک سارے چہدروں میں یہ چملے آئے سب نے یہ بات کہیں گے یہ دونوں باپ پیٹے ہیں کہ سالو سالو دو دن کے بعد میری زمانت ہوگی کہ لے دی سوگو تو پکے ہیں یا تو پوڑو سب تو پوڑو یا فرسکو کی بھی آئے گرم کی بڑی آتا تو چھوڑ گیا آج بھی ہندوستان کے اندر کچھ سچائی بھی پہنچوڑ ہے فائسنے کے بات سے میں بچ گیا چلے گیا لیکن میں رہترا ضرور کارا جس صاحب ہو تی دو دن جو جیلے میں آؤ اس کا پیسہ کون دے گا اتنا نقصان ہوگی لیکن وہ کہاں ملتا ہے چلیے بھائیو تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ حالت ہے بکر ہری جنہ اگر دیکھ لے تو اس کی آنکھیں پھولو کرامر دیکھ لے تو یہ چھوٹ ساتھ آج بھی چلے گئے اسلام کے اندر بس آباد کا ایسا ایسا درس ہے کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا حضرت فاطمہ کہ سلسلہ میں اللہ کے نبی نے یہ جملے اس وقت کہے تھے جب ان کے سامنے پگلے بن مقصوم کی ایک لڑکی کا مقدمہ آیا کہ یہ چوری میں پگلی گئی تو اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ کار دو کہا بڑے ہوجھے گھر کیا آپ نے کہا ہاتھ کار دو کہ اللہ کے رسول اللہ کیا کہیں گے فرمایا کی پہلے زمانے کی امتیں اسی لئے تو برباد ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے عمرہ غنی اور عمیر جب چوری بھی اگر میں نے جرم کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا غربا اور مساکین پر کانون لابو ہوتا تھا کار دو اس کا ہاتھ میں جب اس کا ہاتھ کار دیا گیا تب پھر کہتے تھے کہ اپنا کے رسول اچھا نہیں ہوا ہاتھ کار دیا گیا دیکھو لوگ اتنا مزاق لائے اتنے اوچھے گھر کی گھڑکی کا ہاتھ کار دیا تو اللہ کے رسول اس موقع پر جو جملے کہے تھے آج بھی حدیث کی کتابوں میں جملے موجود ہیں فرمایا قبیر بنو مقزون کی بیٹی کا ہاتھ کار دیا گیا تمہیں افسوس ہونا ہے رب قابع کی قسم اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی ساتھ ماں اور وہ چوری کرتی ہوئی پھری جاتی لَوْ أَنَّا فَاطِمَةَ بِنتِ مُحَمَّد سَرَقَتْ لَقَتْا تُوْ يَدَهَا لَوْ أَنَّا اور انا کی قبر پر لاؤن داخل ذرا دھور کیجئے لَوْ أَنَّا فَاطِمَةَ بِنتِ مُحَمَّد سَرَقَتْ لَقَتْا تُوْ يَدَهَا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کارت کرتی تو اس کو بھی ہاتھ کارتنے سے کرنے سے کوئی نہیں روپ سکتا تھا دنیا کی کوئی طاقت نہیں میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کارٹا ہوں تھا لَقَتْا تُوْ يَدَهَا اس کا بھی ہاتھ کارٹا ہوں تھا یہ ہے اسلام دیئے مساوات کا ترس دیتا ہے یہ ہے اسلام جو مساوات ایسی کہیں نہیں ملے گی آپ کو اور منظر دیکھنا ہے آئیے میں آپ کو منظر دیکھنا ہوں جنگ بدر کے اندر جب ستر کافر پکڑے گئے ستر کافر پکڑے گئے ستر کو مارے گئے اور ستر ہی افتار کیے گئے تو آپ کو شاید معلوم ہوگا ان ستر کافروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اب بھاس بھی موجود تھے اور نبی اکرم کے سگے تاماد اب انہاز بھی پکڑے کر لائے گئے جب سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تو اب بھاس تھوڑا روتے تھے بڑھے تھے کمزور تھے جب ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور پیر پھیلاتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی نبی اکرم نے اپنے چچا کے پیروں میں بیڑیاں دیکھی تو آنکھوں میں آنس ہوا گئے لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا آپ نے کچھ نہیں کہا جب رات ہوئی جب رات ہوئی تو کسی نے اب بھاس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا یہ سوچ کر کے نبی اکرم کے چچا ہیں اور اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو دیکھا تو آنکھوں میں آنس ہوا گئے یعنی چچا کا بڑا لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا اب بھاس کے بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا آپ قیدیوں کے قیدیوں کے خیمے میں گئے دیکھیں کسی نے کھانا کھایا کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے چچاراں آپ سے لیٹے ہوئے اور ان کا پیر پھیلا ہوا ہے پیروں کی بیڑیاں کسی نے دھیلی کر دی آپ نے دوسرے قیدیوں کو دیکھا اور ان کے پیروں کی بیڑیاں ٹائٹ تھیں آپ نے ستار صحابہ کو جگہے جو اس پر نبی کرم کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا میرے چچاراں کے بیڑیوں کو کس نے دھیلا کیا ایک صحابہ اٹھے کہتے اللہ کے رسول میں نے اس لیے دھیلا کر دیا کیونکہ آپ کے چچاراں کے بیڑیاں پڑی تھی آپ نے جب دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آس ہوا گئے یعنی آپ کو چچاراں کی تخلیف آپ کیوں پر گرا گزری آپ نے فرمایا اکباس میرے باپ کے درجے میں داخل ہے میں نے تو اپنے باپ کو دیکھا نہیں اس لیے میرے چچائی تو میرے لیے باپ ہوگا میں نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں اس لیے چچا ہی میرے باپ کے درجے میں داخل ہے اس لیے آنکھوں میں آس ہوا گئے اکباس کی تقلیف ہونے کر یہ محبت تھی اس لیے آس ہوا گئے لیکن اس کی محبت کی وجہ یہ تو نہیں کہ تم قانون توڑو تم بے انصاف ہی کرو میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیرا کیوں کر دیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے آنکھوں میں آس ہوا تھی اس لیے فرمایا نہیں نہیں یہ انصاف کا مدر ہے یہ انصاف کا قتل ہے آپ نے فرمایا جاؤ ان میں سے ہارے قیدی کے ساتھ یہی سلوک کرو یعنی سارے کے سارے قیدیوں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو اور اگر سب کافروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا نہیں کر سکتے ہو اگر کسی کو آرام نہیں دے سکتے ہو تو پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو بھی ٹائٹ کر دو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنی سوال سے یہ کہہ دیا ہو کہ میری بیڑی بھی چورت کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹ کرتا صرف زبان سے گھر کے دکھلایا جاؤ سب قیدیوں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو یا ایسا نہیں کر سکتے ہو تو میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو پھر اعلان ہوتا ہے لوگ مالی شدیہ دے اور اپنا اپنا قیدی لے جائیں یہاں وہ دربنات منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سب لوگ آئے اپنا رشتہ دار چھوڑا کے لے گئے ستر قیدی تھے سفٹی نائن قیدی چھوڑ گئے سب کے رشتہ دار مالی شدیہ دے دے کر اپنا قیدی چھوڑا لے گئے میں جرمانہ لگا تھا جرمانہ تو اپنا قیدی لے جاؤ لوگ جرمانہ لے گئے اور اپنے رشتہ دار کو چھوڑا کر لے گئے لیکن صرف ایک رہ گئے ہیں ہائے تاجب کرو میرے بھائیوں مساوات دیکھو بلا بری دیکھو اور انصاف دیکھو سسٹی نائن قیدی چھوڑ گئے اور اکتر قیدی چھوڑ چکے ایک قیدی بچا ایک قیدی بچا اس کی بیوی کے پاس اس کے بات کے پاس اس کے رشتہ داروں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ چرمانہ دے کر مال فیدیہ دے کر اپنے رشتہ دار چھوڑا لے لیکن جانتے ہو جو ایک رہ گیا تھا وہ کون تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت زینب کے شوہر تھے وہ اللہ کے رسول کے دامات تھے کوئی اور نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامات باقی رہ گیا سارے لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا کر لے گئے آنکھوں میں آنسو آگئے لیکن اس میں رونے والی آباس میں بھی آمی کا آیا بلاس جتنا مال سب سے لیا گیا اتنا ہی تم سے بھی لیا جائے گا جب تک تمہارے گھر والے مالیں فیدیہ نہیں دیں گے جرمانہ نہیں دیں گے آپ کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا حضرت زینب کو اپنے شوہر کی بڑی فکر تھی پیر میں کس کی ہیں ان کے باپ کی مطلب دورہ صلی اللہ کی شادی کے موقع پر ایک ہار جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مانتہ خدیجہ نے دیا تھا نکاح کے موقع پر اور وہ شاہ اسی دن سے اس کو پہنے ہوئی تھی حضرت خدیجہ کا وہ ہار اپنی امہ کی ہاتھوں سے نکاح یہ موقع پر دیئے ہوئے اس ہار کو وہ اتارتی ہے اور رومال میں ایک چھوٹے سے کپڑے جو اس کو بانتی ہے اور اس کپڑے کو دیکھ کر اپنے دیور سے کہتی ہیں ابوالعاز کے چھوٹے بھائی اپنے دیور سے کہتی ہیں اس کو لے جائیے اور یہ رومال میرے باپ کو ابوالعاز کے سسر کو دیمی دیئے محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیجئے اور اتنا ضرور کہیے گا کہ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی کے پاس اظہار کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے جو بے کر وہ اپنے شہر کو چھوٹا سکے دیور کی طرف نظر گئی زینب کے اللہ کے رسول نے کہا اے زینب کے دیور اگر اتنا ہی مال لائے ہو جتنا سب نے دیا ہے تو تمہارا بھائی چھوڑا جائے گا ورنہ کوئی امید لے کر ماتا نہیں ہے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی نے یہ دیا ہے دیکھ لیجیے جیسے اس رومان کو اللہ کے نبی نے کھولا اور وہ ہار جو حضرت زینب کی شادی کے موقع پر خدیجہ نے خود اپنے گلے سے اتار کر اپنی بیٹی کے گلے میں پہنایا تھا اور ایک لمبی منتق تک حضرت خدیجہ کے گلے مصحار کو اللہ کے نبی نے بھی دیکھا تھا جیسی خدیجہ کے اس نشانی پر نظر پڑی آنکھوں سے ایسے آنسو گرے جیسے سامن بھاگوں کی بارش ہو رہی ہو تھل تھل آنسو گر رہے ہیں اور روتے چلے آ رہے ہیں آپ نے سعادت سے کہا ساتھیو یہ ہار ہے جو میری بیٹی نے اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے دیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس ہار کی قیبت ہوتی نہیں ہے کہ میرا یہ قیدی چھوڑ سکوں لیکن میری بیٹی کا یہ کہنا کی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی مان نہیں ہے جس سے میں اپنے شوہر کو چھوڑا سکوں اور آئے میرے ساتھیو یہ ہار میری بیمی خدیجہ کی علاوہت ہے یہ اس کی نشانی ہے یہ ہار میری بیمی کی نشانی ہے یہ ہار میں لے بھی سکتا ہوں اگر تم سب کا مشورہ ہو کائنات کا ایمام صحابہ کی عدارت میں مشورہ دیکھئے سب کجھ ارتیار رکھتے ہیں چاہے تو فیصلہ کرنے جاؤ چھوڑو نہیں اپنی مرضی نہیں چلا رہا ہے یہاں تو میں صدر ہوں سارا ہم میرا ہی چلے گا تب تو ٹھیک ہے نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں یہ ہار اس میں خال ملکیاں کا نہیں ہے کہ اس میں میرا کامات چھوڑا جا سکے اور میں لے بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ میری بیوی کی نشانی ہے اگر کن سب کی اجازت ہو تو میں ابو الاس کو بغیر بالے فدیئے چھوڑا صحابہ نے کہا انہا کے رسول اس میں پوچھ دیکھی کیا بات ہے نہیں ہے مجموعی ہے کسی کسی کے ساتھ کچھ ریائد بھی بڑھتی جاتی ہے ہم اجازت دیتے ہیں سارے صحابہ نے جب اجازت دے دی تب اللہ کے رسول نے فرمایا ابو الاس کی بیرگیاں کھول دی جائے اور ابو الاس کو میرے پاس لائے جائے ابو الاس کو ربی اکرم کے پاس لائے گیا لیکن ابو الاس کو چھوڑنے سے پہلے کہا ابو الاس تمہاری بیوی کے پاس میری بیٹی کے پاس اتنا بان نہیں ہے کہ جتنے بھی وہ تمہیں چھوڑا سکے لیکن ایک پھر بھی مالج ایک چیز میں تم سے لوں گا اور اسی کو میں مالج دیا سمجھ لوں گا آہ اس موقع پر بھی ایسے نہیں چھوڑا کھول الاس نے اس غریب کے پاس کیا ہے اللہ کے رسول جو آپ لے گی فرمایا ہے ایک چیز کہا کیا کہا میری بیٹی ہے تمہارے پاس کہا میری بیٹی ہے کہا بیٹی ہے کہا بولاس تو مانی تک کافر ہو میری بیٹی مومنہ ہے مسلمہ ہے اور کسی کافر کے لیے مومنہ اور مسلمہ اور جائز نہیں میری بیٹی ابھی تمہارے لیے حلال نہیں اس لیے میں تمہیں ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں تم یہاں سے جاؤ اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو جب تک تم اسلام نہیں لاتے تب تک میں تمہاری ممانت کو اپنے پاس سبھال کر رکھوں گا کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے یہ کرنے کے عبت ہے جان اب اولانس کو چھوڑ دیا اور اب اولانس نے بھی اپنا وعدہ پھورا کیا حضرت زینب کو اٹھا کر لائے اور مہتی ربی کے حوالے کر دیا اور جب زینب کے شوار اولانس جب اسلام لائے تو اللہ کے رسول نے بھی اپنا وعدہ دھورا کر دیا اسی پکاہ پر اسی پہلے والی پکاہ پر حضرت زینب کو رخص کر دیا میرے بھائیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برابری کی نظر سے دیکھنے والا اگر کوئی مذہب تو اسلام ہے اور سمان سمابات سمانتا کا درے والا اور مصابات کا درے والا اگر کوئی مذہب تو اسلام ہے یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ رام سے کہا تھا راوڑ کی بہندے سوپ نکھار نے کہا تمہارے ساتھ دیوارا چانا چاہتے انہوں نے کہا نہیں میں تو شادی نہیں کر سکتا میری پتری سیتا ہے کہا تمہارے خاندان کی بہو بننا چاہتی انہوں نے کہا میرے چھوڑے بھائی لکشمن سے شادی کر لے کہنے لگی ٹھیک ہے اور لکشمن کے پاس جب تک گئی تو لکشمن کے پاس ہنمان کو بھیج دیا وہ اوڑتے جوڑ گئے اور راوڑ کی بہن آئے سوپ نکھار اور شادی کا پرستاؤ رکھے تو اس کی ناپ کٹ لے اور جیسی راوڑ کی بہن آئی سوپ نکھار تو لکشمن نے کہا اچھا وہ سے شادی کرے گی اس کی ناپ پڑھئی اور کٹ دی ناپ کٹ تب راوڑ کو غصہ آیا اس نے کہا راوڑ کی بہن کی ناپ کٹی اب دیکھ میں تیری کیسی ناپ کٹتا تب اس نے غصے میں یہ قدم اٹھایا تھا جو آپ دیکھتے ہیں اور ہر سال راوڑ کو جو پھونکا جاتا ہے جو یہ اس غصے میں اس تک قدم اٹھایا کیونکہ وہ رام چندر جی کی پتنی سیتا ہی کا حرار کر لے گیا اور رام چندر جی خود تو گئے نہیں تراش کرنے کے لیے کیونکہ وہ چودہ سال کا بنواس لی انہیں تے جندل میں را برا 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 اور ہنماں تو لکشمن کو بھیج دیا جاؤ تراش کرنے جاؤ اور یہ مرو گئے تو مرو گئے ہم دو جندل میں ہیں رائی ہوئی ید ہوا مہا بھال سب کچھ ہوا اور راوڑ کی پہن راوڑ کے چندل سے چندر جی کو چھڑا کے لائے اور رام چندر جی کو دے دیا میرے بھائیو یہ گلپی داستان ہے اور اس داستان سے ہمارے موضوع کو کوئی میرے بھائیو کوئی جو ہے کوئی سمجھتا نہیں ہے کوئی اس کا حل نہیں ہے میں دوسری طرح پانا چاہتا تو مسابات کا طرز یہ دیتا ہے یہ اسلام آپ دیکھ لیجئے پہلے برحمان آیا اوہ بھنٹی بھائی اوہ اوہ امنا ماشد چلا گیا اچھا تھی امنا ماشد چلا گیا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایک پندت کو اور ایک حریجن کو دونوں کو ایک ساتھ مندر میں پوجہ کرتے ہوئے کیونکہ پندت کی تو آتما ہی بھرشت ہو جائے گی حریجن کے ساتھ اگر پوجہ کر لے گا تو اور ڈاکٹر ججیون رام بنارس کے ایک مندر میں پوجہ جب کر لیے تھے تو بنارس کے اس مندر کو گنگا کے پویتر جل سے جتا دھو نہیں دیا گیا اور پویتر میں ہی کر دیا گیا تب تک اس کے اندر میرے پیارے ساتھیوں پندتوں نے پوجہ نہیں کی تھی کیونکہ ڈاکٹر ججیون رام ہی جنتے بھی پوجہ کی تھی چونچا بہت ہے یہاں کو یہ صورت آ رہے کہ حضرت بلال کا واقعہ جو اس سے پہلے دشروخ حتیب سے آپ نے سنائے حضرت بلال جن کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں سالسال جملے آتے ہیں مشتط احمد و بیقی وغیرہ میں کہ کوئلے کا رنگ جتنا تعلیٰ ہوتا ہے حضرت بلال کا رنگ اس سے بھی زیادہ تعلیٰ تھا لیکن حالت یہ بھی کہ اندراللہ کی نبیل سے کہنے لگے اے اے بلال مجھے اپنا ایسا عمل بتاؤ جس پر تمہیں سب سے زیادہ امید ہو کہ یہ عمل ہمارا مقبول ہوا ہوگا اور اللہ نے اس عمل کے مدلے میں تمہیں جنت دی ہوگی بلال کہتے ہیں کیا بات ہے اللہ کے رسول فرمایا بلال میں نے جنت کے اندر تمہارے جھوٹوں کی آواز سنی ہے جنت کے اندر مجھے تمہارے جھوٹوں کی آواز سنائی دی ہے یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا احبیش کی کہ تمہیں بلال کو چندک دے کر رہے گا حضرت بلال کہتے ہیں ایسا تو میں کوئی عمل نہیں کرتا ہوں ہاں یہ کا عمل ہے میری قدر میں جب مجھے سب سے زیادہ جس کی امید ہے جس عمل پر مجھے سب سے زیادہ رف سے امید ہے شاید وہ یہی ہو فرمایا بتاؤ بلال کہ اللہ کے رسول میں کبھی بغیر حضور کے نہیں رہتا ہوں میرا جب بھی حضور ٹوٹا ہے میں کبھی حضور بناتا ہوں اس کے بعد مجھے جتنی توفیق ملتی ہے میں نوافل کا اعتمام کرتا ہوں حضور بنایا اور آٹھ رکا دس رکا چھے رکا چھا جتنی مجھے توفیق ہوتی ہے میں نوافل کا اعتمام کرتا ہوں نوافل پڑھتا ہوں میں نمازوں پر نمازیں پڑھتا ہوں جب بھی میں حضور بناتا ہوں تو میں کچھ نفل ضرور پڑھتا ہوں کہ مجھے تو اللہ کے نبیرے کا بلال یہی معامل ہے یہی معامل ہے جو تمہیں جنت کی اندر لے گیا جس مجمع میں اللہ کے نبیرے یہ بات کہی گی اس مجمع میں عرب کے بڑے بڑے چھوڑری رئیس اور سمایہ کار لوگ بیٹھے ہوئے تھے دولت مند بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ دوڑتے ہیں اور کھڑے ہو کریں کہ آدمی فریاد کر دے لگتا بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے اے بلال تمہاری شکل کالی ہے تو کیا ہوا تمہارے رنگ میں ساؤ لے ہو کالے ہو تو کیا ہوا بلال تمہارا عمل تو اچھا ہے اللہ کے رسول نے تمہارے جوتوں کی آباب جنت کی اندر سنیے بلال میرے گھر میں ایک چاند جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے بلال اٹھو اٹھو ایک نظر میری بیٹی میں ڈال لو بلال اٹھو ایک نظر میری بیٹی کو بیگ لو اگر پسند آجائے تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو شاید تمہاری صحبت میں رہ کر میری بیٹی بھی جنتی بن جائے وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے میرے پیارے ساتھیوں اسلامی مسابات یہ درد نے دیا نہ کالا ہے نہ گورا ہے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے اسلام تقوی کی بنیاد پر آپ کو ایک عزت دیتا ہے وہ بھی آپ اپنی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں اللہ بے تقویہ اللہ کی نظر میں بڑا کوئی ہے جو اللہ سے سب سے زدادہ ڈرتا ہے جو اللہ کا خوف سب سے زدادہ ڈرتا ہے ذرا تصفر کیجئے آزان کی آباز آتی ہے حیال السلام نماز کی طرف آ جاؤ نماز کی طرف آ مولوی جرجیس دلی میں گھوم رہا ہے آزان کی یہی آباز مولوی جرجیس کے لیے بھی ہے آزان کے یہی جملے پارلیمنٹ میں پیٹے ہوئے عبید اللہ خازمی آپ کے آزم گھڑ کے رہنے والے عبید اللہ کے لیے بھی یہی جملے ڈاکٹر یا مولانا اس راہم آپ جو کشنگر کا ایم پی ہے وہاں موجود ہیں میرے بھائیوں اس کے لیے بھی آزان کے یہی جملے تمہارے لیے الگ نماز کا وقت نہیں ہے ہمارے لیے الگ نہیں ہے پارلیمنٹ میں تم بڑے نیتا ہو تمہارے لیے الگ سے کوئی خصوصی وقت نہیں نہیں سب کے لیے نماز کا ایم پیٹے آؤ آؤ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں نہیں نہیں دو دن کے بعد اپوائنٹمنٹ چلیں نہیں نہیں پانچ بجے آئیے گا میرے پاس ٹھیک ہے تمہیں پی ہو ایم ایل اے ہو اپوائنٹمنٹ دے سکتے ہو پانچ بجے ملنے کا دس بجے ملنے کا لیکن میرے گھر میں آنا ہو تو ایم ایل اے کا تاج اتار کے آنا ایم پی کا تاج اتار کے آنا سرمایہ داری اور چودرہاڑ کا تاج اتار کے آنا ہمارا گھر میں آگیا ہے جتنے میرے بندے السلام والیکم کہہ گھر گھوسیں گے تمہیں السلام والیکم کا جواب دینا پڑے گا والیکم السلام اگر نماز خریونے میں کچھ وقت ہے اور کوئی آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں چکا پانچ بجے آنا اس سے ہاتھ ملا رہے آپ میرے گھر میں آئے ہو سرکاری گھر میں نہیں ہو پارلیمنٹ میں نہیں ہو اسمبلی میں نہیں ہو آپ اس وقت میرے گھر میں ہو اور میرے گھر میں تم بھی ماننے آئے ہو وہ جو آپ سے ہاتھ ملا رہا وہ بھی ماننے آیا ہے تم بھی ابن السراط المستقیم کہو گے وہ بھی ابن السراط المستقیم کہے گا تم بھی اللہم نفرلی ورحمدی وحدری وعافلی ورزملی رسک مانگو گے وہ بھی رسک ماننے آیا ہے ہمارے گھر میں سب فقیر بن کے آئے ہیں کوئی بارشاہ بن کے نہیں آیا ہے میرے گھر میں آنا ہو تو بارشاہی کا تاجدار کے آدھائے ہیں ہاں ہو سکتا ہے تمہارے کپڑا اسٹینڈر ہو ہو سکتا ہے تم نے ایک ہزار روپے میٹر والا کپڑا پہنا ہو لیکن اگر تمہارے بگل میں کوئی بیس روپے اور پچیز روپے میٹر والا کپڑا پہن کر آئے والا آدمی اگر کھڑا ہو گیا تو ہم اس سے یہ نہیں کہتا کہ ہاں ہاں چلو لگا کہاں کہاں گیا وہ تمہارے بگل میں ہی کھڑا ہوگا تم اس کو بگانے کی طاقت نہیں رکھتے پگل میں ہی کھڑا نہیں ہوگا انگلی سے انگلی بھی ملائے گا تخنے سے تخنہ بھی ملائے گا قدم سے قدم بھی ملائے گا اگر تجھے اس کی جسم پہ چھلنا گوارا ہے تو روح والے گھر میں اگر چھلنا گوارا نہیں ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھو اسمبلیوں میں بیٹھو کوئی ضرورت میں یہ مجھے تمہاری ایسے آدمی کی جاؤ میرے گھر میں آئے ہو تو سب برابر کی ایسی ایسے آئے ہو ایمیلے ہوں گے آپ اپنے گھر کے اینٹیو سرمایہ دار و چودری ہوں گے آپ اپنے گھر کے یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر میں سب میرے بندے ہیں سب ضرورت بند ہے سب کی اپنی ضرورت جسے کو اپنے رب کے سامنے آئے لے کر آئے اور اگر اس غریب آدمی کو ہی علم زیادہ ہے قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں اور مولانا صاحب مخاہ آ گیا نہیں آسکے مسجد میں اینپی صاحب آپ نہیں بڑھیں گے مسلح امامت پر وہی بیس پچیس روپے میٹر والا کپنا پہنے ہوئے وہ مسلح امامت میں بڑھ جائے گا اس لیے کہ اس کو قرآن کی چند صورتیں یاد ہیں تجھے کند گالیاں تو یا بے بھاس اڑوں میں جیتا ہے تجھے اس قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہیں اس لیے کہ اس کے پیچھے گناہ ہوگا پہلے یہ اللہ حواد پر کہے گا بات میں تو پہلے یہ حقوق میں جائے گا اس کے پیچھے تو تجھے اس کی اقتباع کرنا پڑے گی تجھے اس کے نقشت قدم پر چلنا پڑے گا تجھے اس کے ساتھ نماز کرنا پڑے گی اور اس کے پیچھے نماز کرنا پڑے گی مسابات کا حصول دنیا کی کوئی یوریسٹی نہیں دیتی ہے اور مسابات کا یہ درد میرے بھائیو دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا ہے یہاں تو دیکھ لیتی آج اونچی اونچے قسم کے لوگوں کے لئے انگلیش ویڈیوم کھلے ہیں پرائیویڈ سکل کھلے ہیں لیکن آج بھی اسلامی مذہب سے دیکھ لیتی ہے آج بھی اور پوچھو آپ کے علاقے میں کفیر آرہے چل رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہزار پر مہینہ دیتے ہوں گے کچھ غریب ایسے ہوں گے جو پھری میں کھانا کھاتے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے جو ہزار یوپیہ دے کے کھا رہا ہو خدا کی چیز دے کے اس کو کوئی اچھا کھانا مل رہا ہو اور جو پھری میں کھا رہا بچھا رہا جو غریب ہے اس کے لیے کوئی دوسرا کھانا ہو آج بھی اس بات کا سچا اکترس ہمارے مدستوں میں ہاتھ دیکھ لو ہمارے مسئلانی عذابوں میں دیکھ لو آج بھی امیر اور غریب میں کوئی امتیاز نہیں بڑھتا جاتا ہے جس چڑھائی پر امیر کا بچھا پڑھتا ہے اسی چڑھائی پر غریب کا بچھا بھی پڑھے گا جس جو گزہ امیر کا بچھا کھائے گا وہی گزہ غریب کا بچھا بھی کھائے گا آج بھی کوئی امتیاز نہیں بڑھتا جاتا ہے مارے دعاق کے اندر یہ اسی تعلیم کا رتیجہ ہے اسی مسئلانی بین اور اسلامی تعلیم کا رتیجہ ہے اس لیے اسلام ہی دینِ مسحبات ہے مسحبات کا جو درس اسلام دیتا ہے کوئی نہیں حرفات کا میدان اور ابھی تقیر ہو رہی تھی بینہ کیسا گیا میں اپنے اپنی اور ابو کو لے کر گیا میں نے بکسمت ایسی رہتی ہے کوئی نہ کوئی پہنچی جاتا ہے اس وقت باقادت خام ہو جی اور بلکل خیمہ اس کا کوئی ایسے ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ حرام پہنے ہوئے ہیں حرام باندے ہیں حرفات میں تو سب حالت ہے حرام پہنے ہیں اب وہ نماز کھاری ہونے والی ہوئی واقع تو کہتا ہے ٹوٹی نہ ٹوٹی بلے ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے ایسے ایسے ہوتی ہے وہ لوگوں نے بلکل تانچپ سے پھو جاتی ہے بلکل ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے اس کو بتایا گیا بھئی حالت کے حرام بہ اگر ٹوپی سر پڑھ رہا ہے لوگیں تو ایک قرمانی اور دینا پڑے گی ایک دم اور دینا پڑے گا کہاں تو ہاں پہ کیا کروں اچھا اچھا ہم تو چلے آئے ہیں ہم کو رابی لوگ سکھائیے گا حج کیا رہا ہے ایسے ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن واہ میرے پیارے ساتھیوں مسابات کا درس دیکھ رہا ہوں جس نے مفی کا سمندر دیکھا ہوتا جس طرح پانی کا چھوڑ نظر نہیں آتا اچھاک کے میدان میں سیدھا ہاجیوں کا کوئی چھوڑ نظر نہیں آتا کہاں ہاجی کوئی قبلی کی طرف مو کر کے رو رہا ہے کوئی گھگلا رہا ہے کوئی کھوے کھرے دعا باندھ رہا ہے کوئی سجدے میں دعا باندھ رہا ہے بڑے سے بڑا پتھر دل اور سخت دل انسان کے آنکھوں سے آسو نہیں کرتے ہیں بڑے سے بڑا پتھر دل انسان ہونے پر مجھپور ہو جاتا ہے اور جب سب کے مو سے ایک زمین کی جملے نہیں کرتے بھائی بھائی اللہم لبائک لا شریک لکل لبائک حاضر ہو حاضر ہو اے اللہ حاضر ہو تیرا کوئی شریک نہیں آئی اللہ میں تیرے درباق میں آ جیسے جیسے کوئی بہت بڑا مجرم بہت بڑا مجرم اپنے پھرسوس کے پیشے پڑی ہوئی ہو دیکھتے ہیں کوئی باق دینے کا اس کو وارڈر ہو لیکن گورنمنٹ نے یہ کہہ رکھا ہو اگر اپنے آپ کو سرینڈر کر دے کسی عدالت میں کچھہری میں تو صدر نے کہا اس کو ایک چانس دیا جائے گا اس کی سزا ماف کی جا سکتی ہے اور ایسا آدمی پولیس کی ندروں کے بچتے ہوئے کوئی جبکی تیرہ حاضر ہو کر کے میں حاضر ہوں میں سرینڈر کر رہا ہوں آدم سبر پڑ کر رہا ہوں مجھے صدر نے کہا ایک چانس دو میرے باپوں کو ختم کرو میرے جرائم کو ماف کر دو اور مجھے صدر نے کہا ایک چانس دو ایسا ہی لگتا ہے ارفات کے بیتار میں انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش ڈیپال اور سری لنکا امریکہ اور لندن اور ہزاروں جمعوں سے آنے والے لوگ گویا کہ اپنے گناہوں کا گوز لے کر آ کر اپنے آپ کو سرینڈر کر رہا ہوں اپنے رب کے دربار میں اے اللہ گناہوں کا پوز لے کر تیرے دربار میں آیا ہوں اے اللہ میں اپنے آپ کو سرینڈر کر رہا ہوں اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں آدم سمر پڑ کر رہا ہوں اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو سمفت کر رہا ہوں میرے ساتھ میں اللہ مجھے معاف کر دے تیرا کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ تم معاف نہیں کرے گا تو ہم تہاں جائیں گے ارفات کے میدان میں ہمیں درف دیکھنے کو ملتا ہے مسابق کا کالہ بھی ہے گورہ بھی ہے آخر کا بات ہے جب تواف ہونا ہوتا ہے تو کوئی عربی ہے نہیں کہہ سکتا اے چلا کہاں سے آیا یہ ہمارا ہے ہم پہلے تواف کریں گے کوئی عربی نہیں کہہ سکتا جس کو موقع ملا وہ آگے جس کو نہیں ملا وہ اس کی اوپر ہے اس کو اوپر بھی جگہ نہیں ملی وہ اس کی اوپر ہے تواف کر رہا ہے وہ انڈیان بھی حجر اسمت کے قریب جا سکتا اور پاکستانی بھی جا سکتا ہے میرے پھائیوں کوئی چھوٹ چھات نہیں ہے سب برابر ہے سب برابر ہے اور برابری کا ایسا ترس بوری دنیا بھی ستے بڑ بوری دنیا بھی شکل ستے بڑ میرے پھائیوں ایسا ترس دیا جاتا مذہبات کرے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا دنیا کا کوئی مذہب میں ایسی ایسی برابری نہیں ہے یہ چمہوریت چمہوریت کا نعرہ لگانے والے یا اینساپ پاک میں کھو جاتے ہیں ترواری برادری کتنے ہیں یہ کتنے بکاس کے نام پر کوئی موٹی نہیں مانگ رہا ہے سب بکاس 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 چلا تو رہے لیکن وہاں دیکھا جاتا ہے ذات برادری دیکھی جاتی ہے اور یہ سارے چیزیں دیکھی جاتی ہے مذہبات کا سچا ترس اگر کوئی مذہب دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے اسلام اور پرشت روحانیت دینِ اسلام دینِ روحانیت ہے دینِ روحانیت